محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عابرو کی حفاظت کے لیے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے مسند احمد تفصیل سے خبر نظرے ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر آٹی سی جے سی کی کال پر راستگیر ستھی پر آٹی سی ملازمین کی ہرطال مسافرین کو دشواریا متحدہ زلہ متاثر پولس کے بصیب بندوبست دیہاتوں کی ترقی ہی حقیقی ترقی دیہاتوں کو ترقی پسیر اور مارڈل ویلیج بنانے کے لیے ہی تیس روزہ ایکشن پلان خاطر خواہ نتائج راستی وزیر ویمولا کامریڈی کے قریب آٹی سی بس اور آٹو میں تصادم دو کی موقع پر موت دیگر زخمی سڑک حساس سے مسافرین میں خوف پولس نے کیا مقدمہ درش بھولانگ میں وبائی امراض سے عوام کو محفوظ رکھنے سابقہ کارپریٹر کا کار آمد قدم ہیلتھ کیمپ کا انقاط عوام کو راحت اچھا کام عوام کی ستائش بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف حکومت تلنگانہ کے تیس روزہ ایکشن پلان کا مقصد دیہاتوں کو ترقیات پر گامزن کرنا اور دیہاتوں کی ترقی سے ہی تلنگانہ کی ترقی ممکن تیس روزہ منصوبہ بندی پروگرام کے اختتام کے موقع پر آر اینڈ بی ودیر ویملا پرشانت رڈی کا جائزے کی موقع پر خطاب راست تلنگانہ میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے دیہاتوں کی ترقیات اور صاف صفائی وصر صفد وشادہ بنانے کے لیے تیس روزہ ایکشن پلان عمل میں لائے گیا اور اختتام کی روز ویلپور منڈل چٹاپور کا آر اینڈ بی ودیر ویملا پرشانت رڈی نے دورہ کیا اور تیس روزہ ایکشن پلان کے دوران کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا اور اس موقع پر اپنے قطاب میں کہا کہ دیہاتوں کی ترقیات سے ہی تلنگانہ کی ترقی ممکن اور صاف صفائی وصر صفد وشادہ وہ دیہاتوں سے ہی تلنگانہ سنہیرہ تلنگانہ میں تبدیل ہوگا ان قیالات کا اظہار کیا اور حکومت تلنگانہ کے اس خصوصی منصبہ بندی پروگرام کی ستائش کی اور عوام سے تاؤن کرنے کی خوہش ظاہر کی سوڈری کافیتا شام گارگی اٹلا کے کانسل تلے ایستو انہیں در اکود انا دس را سبا کانسل تلے ایستو کانسل تلے ایستو ملک کے موجودہ حالات اور اصلاح ماشرہ کے عنوان سے اہم اجلاس کا انیخات کیا جا رہا ہے بعد نماز عیشہ بروز اتوار با مقاب مکہ مسجد حضرت مولانا سید تلہ نقشبندی کا خوگہ خصوص خطاب آمد المسلمین سے کسیر تعداد میں شرکت کی پریس کانفرنس سے جمعیت علماء ہند سمدران کی پرخلوص اپیل شہر کی بودن روڈ پر واقع دفتر جمعیت علماء ہند پر جمعیت علماء ذمہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس کا انیخات عمل میں آیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت مولانا سید تلہ نقشبندی ان کی دو روزہ شہر آمد پر خصوصی پروگرامز کا انیخات کیا جا رہا ہے بروز اتوار صبح گیارہ بجے مدرسہ مظہر العلوم پر آئیمہ اکرام کا خصوصی اجلاس اور حالت حاضرہ اور ملک کے بدلتے ہوئے حالات پر تذکرہ کیا جائے گا اور اسی طرح بعد نماز عشاء مکہ مسجد پر اجلاس عام منعقد ہوگا مولانا ولیلہ خاصمی کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوگا اور ملک کے موجودہ حالات اور حالتی حاضرہ پر خطابات ہوں گے اور آمد المسلمین سے جمعیت کے ذمہ دران نے کسیر تعداد میں شرکت کرنے کی پرخلوس اپیل کی تمامی مسلمانہ نے نظام آباد کو انتہائی خوشی کے ساتھ اور مسررت کے ساتھ یہ احتیلہ دی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے ایک نامور عالی مدین اور ماہر مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد تلحا صاحب قاسمی نقشبندی مجددی مددزندہ قلعالی جو حضرت مولانا حافظ فیرد الفقار عیمان صاحب نقشبندی کے خلیفہ مجاز بھی ہیں حضرت مولانا کی شہر نظام آباد دو دن کے لیے آمد ہو رہی ہے کل صبح گیارہ بجے مدرسہ مظرم آٹرونگر سی امروڈ نظام آباد میں علماء اکرام جس میں صرف علماء ہی کی شرکت ہوگی خصوصی خطاب ہوگا حالات حاضرہ کے حوالے سے اور اسی طرح کل بعد نماز عشاء یعنی اتوار کے دن عشاء کے بعد مکہ مزدیل آحمد برہ کارونی نظام آباد میں اجلاس عام ہوگا جس میں ملک کے اندر پائے جانے والے مختلف قسم کے حالات کے حوالے سے حضرت مولانا کیا بصیرت افروز قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب ہوگا تمام احباب سے مزارش کی جاتی ہے تمام مسلمانوں سے اور عام مطلی مسلمین سے پروگراموں میں شرکت فرمائیں اور استفادہ کریں آدھار کارٹ کو ووٹر کارٹ سے ضرور منسلک کروائے کسی بھی انتخابی امیدوار یا خائد کے حوالے نہ کرتی ہوئے شخصی طور پر سروے کرنے والے اہداران سے روجی ہو کر اپنے ووٹر کارٹ کو صحیح کروائے سروے جاری استفادہ کریں امیم سابقہ کارپریٹر مزر پٹیل کا اظہار شہر کے مختلف ڈیویزنز میں حکومت کی جانب سے ووٹر آئی ڈی کارٹ کے سلسلے میں سروے جاری ہے اور سرکاری ملازمین گھرگر پہنچ کر ووٹر کارٹ کو آدھار کارٹ سے مربوط کر رہے ہیں خود شخصی طور پر ان سرکاری ملازمین جو سروے کر رہے ہیں ان سے اپنے کارٹ مربوط کروانے کا سابقہ کارپریٹر امیم مزر پٹیلی عوام سے اپیل کی جو ووٹر آئی ڈی آدھار کارٹ سے مربوط کیا جارہا ہے پندرہ تاریخ تک جہاں پر گورنمنٹ کا عملہ بیٹھے واہ ہے انگنواری اسکولوں کے اندر انگنواری وہ مربوط کیا جارہا ہے آپ وہاں تک پہنچ کر وہاں پر اپنا خود کا کام کرا سکتے ہیں زلہ پریشت احاتی میں بدکمہ کا انخات خواتین زیڈ پی ٹی سیس نے کھیلا بدکمہ دیگر زلہ پریشت زیڈ پی ٹی سیس وہ اہددار نے کی شرکت بدکمہ تلنگانہ تہذیب کی پہچان اور عالمگیر سطحے پر مقبول زیڈ پی چیئرمن وٹھل روہ کا خطاب شہر کے زلہ پریشت دفتر کے احاتی میں بدکمہ تہوار کا زیڈ پی چیئرمن وٹھل روہ کی خیادت میں انخات عمل میں آیا اور اس تقریب میں خواتین زیڈ پی ٹی سیس نے خوبصورت دلکش بدکمہ کی ٹوکریوں کو سجایا اور بدکمہ کھیلا اس موقع پر خواتین زیڈ پی ٹی سیس کے علاوہ دیگر اور زلہ پریشت اہدداران بھی موجود تھے اس موقع پر زلہ پریشت چیئرمن وٹھل روہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بدکمہ تہوار تلنگانہ تہذیب کی پہچانے اور اسے سرکاری طور پر منانا قابل ستائشے اور وزیر اللہ کے سیاس سے اظہاری تشکر کیا اور مزید کہا کہ بدکمہ کو عالمگیر صدی پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور اس کا زہرہ سابقہ ایم پی کے قویتہ کے سر ہی جاتا ہے اور بدکمہ کی مبارک بات پیش کی مرگونا پڑیشی بیوکشت و آندرہ واند پڑیشی ناہ ٹائم لہو مری کعویتہ گارو امیرکالو نوڈی مری آرہو زی تھیلنگان ودیامالو نانا مُندوڑی پوراٹ دن نا رو نانا کچھے دوڑواڑواڑ دوڑواڑواڑ مینگوڑواڑواڑواڑواڑا لہن جم پیشی اککہڑاڑا موسیقی مدرسہ مازبین جبل میں جناب خدیر پہلوان کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسے کے طلبہ میں بلینکیٹس کی تقسیم مہمنان رسول یعنی مدرسے کے طلبہ کی امداد سے روحانی سکون حاصل ہونے کا کیا اظہار بودن کے پگڑا پلی میں واقع مدرسہ مازبین جبل میں ہیدراباد کے خدیر پہلوان کی جانب سے پچھلے دس سالوں سے ہر سال موسم سرما کی آغاز پر مدرسہ کے طلبہ میں بلینکیٹس کی تقسیم کی جاتی ہے اور اس سال بھی مازبین جبل کے طلبہ میں ان کی جانب سے بلینکیٹس تقسیم کی گئے مدرسہ ذمہ داران نے بتایا کہ ہر سال مدرسے کی امداد اور طلبہ میں سویٹرز بلینکیٹس وہ دیگر اشیاء تقسیم کی جاتی ہے اور تامکہ بھی ان کی جانب سے نظم کرنے کا اظہار کیا خدیر پہلوان نے مدرسہ کے طلبہ کے لیے ایک وسیعت تیار کی اور کہا کہ ان کی جب بھی موت واقع ہو وہ طلبہ تدفین میں ضرور شرکت کرے مزید کہا کہ مہمنان رسول ان طلبہ میں ان کی امداد اور تاؤن کرنے پر دلی سکون وہ روحانی سکون اور مسرت حاصل ہونے کا اظہار کیا اس موقع پر تاؤن صدر امائیم بابا مشیر شکیل پٹل خالد علی وہ دیگر بھی موجود تھے آٹی سی ملازمین کی ہرطال سے زلا کامر اڈی بھی متاثر آٹی سی ملازمین نے بس سٹینڈ کے روبرو مطالبات کے ایکس ہوئی کے لئے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا آٹی سی جی ایسی کی جانب سے کی گئی آٹی سی ملازمین کے مطالبات کے ایکس ہوئی کو لے کر ریısıدگیر ہرطال کی اپیل پر آج کامر اڈی میں آٹی سی بس ملازمین نے نئے بس سٹینڈ کے بابل داخلے کے روبرو زبردست دھرنا احتجاج مناثم کیا روکنے کی کوشش کرتے ہوئے سی ایم ڈاؤن ڈاؤن اور مخالف حکومت نارے بلند کے جس پر ٹرافک انسپیکٹر سید مظہر نے اپنے عملے کے ساتھ پہنچ کر احتجاجیوں کو خوابوں میں لیا ڈی ایس پی کو اطلاع دی جس پر ڈی ایس پی لکشمی نارائن ایس ایچ او رام کرشنا نے بھاری جمعیت کے ساتھ مخامے واقعہ پہنچ گئے اور احتجاجیوں کو انتبا دیا کہ وہ راستہ صاف کرے اور اپنا احتجاج قتم کرے ورنہ شہر میں دیفاع ایک سو چموالی جاری اس سیکشن کے تحت گرفتار کر دیا جائے گا لیکن احتجاجی بدستور سڑک کے ایک طرف ہٹ کر اپنا احتجاج جاری رکھا اور اپنے مطالبات کی ایک سوئی کی مانگ کی اسماقے پر عوام اور مسافروں کو ہونے والی دشواریوں سے چھٹکارہ دلوانے حکومت کی جانب سے کان کی بسوں اور یومی عجرت پر ڈرائیورز اور کنڈکٹر کے ذریع قدمات حاصل کی گئی جبکہ آٹی سی ملازمین نے آرزی ڈرائیورز اور کنڈکٹر کے ساتھ بد کلامی کی اور انہیں بس کے باہر آنے کا مطالبہ کیا لیکن پولیس نے مداقلت کرتے ہوئے راستہ صاف کروایا اور پولیس کی موجودگی میں بس اسٹینڈ سے بسے اور کانگی بسے چلائے گئے اس موقع پر آٹی سی ملازمین کے قائدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کے قلاف غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ نہ تجربہ کر ڈرائیورز کی قدمات کے دوران کوئی بھی حاصل پیش آیا تو راست حکومت اس کی ذمہ دار ہے یونین قائد محمد شریف نے مطالبہ کیا کہ وہ حکومت اندرپردیش کی طرح یہاں بھی آٹی سی ملازمین کے ساتھ انصاف کرے اس موقع پر نہ صرف مرد بلکہ خواتین ملازمین آٹی سی نے بھی بھاری تعداد میں حصہ لیا اور اپنے مسائل کی اکسوئی کا مطالبہ کیا یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ زیورات کی دنیا میں بھروسے من وہ باعتماد نام نیو تار جویلرز خالیس 916 ہال مارک سے تیار کردہ جویلری کا واحد مرکز نیو تار جویلرز نزد ہیڈ پوسٹ آفیس اپوزٹ بارڈی لائن جیم زیورات کی دنیا میں بیس سالہ تجربہ رکھنے والے ماہر جناب خسرو کی نگرانی میں نت نئے ڈیزائن کے زیورات اب آپ کے لئے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کوالیٹی نت نئے ڈیزائن ڈیزائن ایسا کہ آپ دار دیے بنا نہ رہ پائے اربی وہ انٹرنیشنل ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند ہوگی شادی بھی آؤ اپنی تقاریب کو چار چاند لگائیے آج ہی تشریف لائیے نیو تار جویلرز پر خصوصی سپیشل ڈسکاؤن ایک تولے پر پانچ سو روپیے کی چھوٹ فی تولہ چاندی پر بیس روپیے کی چھوٹ یعنی کہ ایک تولہ تلائی زیور مارکٹ سے پانچ سو روپیے کم پر اور بناوٹ میں بھی پچاس فیصد کی چھوٹ زیورات کہیں بھی ایک گونچی کم سے فرخت کریں تو جلدی کریں آپ کے پسند ہماری ذمہ دار نیو تار جویلر ہیٹ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم اپات فور نمبر 08462 252786 9493959915 زیٹ پلس خلوے شہر بودن بستین کے چند میٹر کے فاصلے پر اس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو اریز کشادہ اور سہولتوں سے آرہستہ امارت زیٹ پلس کرائے پر دی جا رہے ہیں لفٹ کی سہولت سیلر پارکنگ جدید ترس کے ہال ودیگر اب اپنی تجارت کو چارچان لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں واجبی کی رایا یا لیٹس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کے مفید وہ موضوع امارت زیٹ پلس خلا روٹ نزد اس بی آئی بینک نیزم آباد رابطہ کریں دبل لائن ایت نائن سیون ون زیرو فائی تو ایٹ نائن سیون ون سیون ون سیون ون سیون ون شہر نیزم آباد میں پہلے بار سٹینلس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھوگ جی ہاں ارفان سٹیل کی دھوگ وہ ڈبل دھما کا پچتر ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف پچاس ہزار روپیے میں پچاس ہزار مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈ ریٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ سو روپیے ہفتے کے ہزار روپیے یا پھر مہانہ تین ہزار روپیے ادا کر سکتے ہیں یعنی اٹھارہ مہینے میں آسان قسطوں پر رخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائن امارس ارفان سٹیل کی جانب سے بطول تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ و دیپا ولی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ پانچ لیٹر وہ تین لیٹر کے ککر صرف نو سو ننی آنوے روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھما کا جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اقبال بینار احمدی بازار نظم ابباد فون نمبر نائن سیون زیرو ون زیرو ڈبل ری ون فور سیون الیکٹرونک اشیا کی دنیا کا منفرز ستارہ وہ بھرو سے من نام صدیق انٹرپرائزز بیسٹ پر بیسٹ آفر نتنے ڈیزائن اور جدید تقنیق کے الیکٹرونک اشیا کی خریدی کے لیے ضرور تشریف لائیے صدیق انٹرپرائزز ہمارے یہاں جملہ الیکٹرونک سامان فریج کلر واشنگ مشین اے سی اوینز اور بہت کچھ جواب کی ضرورت بھی اور گھر کی سجاوت بھی واجبی قیمت اور ای ای ایم آئی کی سہولت پر زیرو پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ صدیق انٹرپرائزز پر دنیا کی مشہور و معروف کمپنیوں کے تمہامی الیکٹرونک اشیاء دستیاب ہیں کامیابی کے ساتھ گزشتہ دس برسوں سے دنیا کا نمبر ون برینڈ ہائیر جرمن کی مشہور کمپنی کا لیبر بھی ہمارے یہاں معزز کا حقوں کے لیے دستیاب ہے دسیرہ کا خصوصی آفر تو فائدہ اٹھائیے صرف صدیق انٹرپرائزز نزدہ ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نیزم آباد پروپرائیٹر زوئیم احمد صدیقی فور نمبر نائن ڈبل سکس ڈبل سکس ون ڈبل ایٹ ایٹ زیرو وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف آٹی سی ملازمین کی غیر مہینہ مدت کی ہرطال کا آج سے آغاز مسافرین کو دشواریا محکومہ آٹی سی کو حکومت کی تحت چلانے اور دیگر مطالبات کی ایکسوئی کا آٹی سی ملازمین نے مطالبہ کیا ہرطال کے پیش نظر پولیس چوکس راستگیر ستھی پر محکومہ آٹی سی کو حکومت کی تحت چلانے کا مطالبہ لے کر آٹی سی جے سی نے غیر مہینہ مدت کی ہرطال کا اعلان کیا اور آٹی سی ملازمین کی ہرطال کا آج سے آغاز ہوا جس کا سیدھا اثر زلہ اور شہر نظم آباد میں بھی دیکھا گیا صبح کی اولین ساتوں سے ہی آٹی سی کی ایکہ دو بس سے سڑکوں پر دوڑتی نظر آئی تہوار کے پیش نظر محکومہ آٹی سی نے آزی طور پر تخورات عمل میں لاتی ہوئے پرائیویٹ بسوں کو چلایا کئی مقامات پر ہرطال کے پیش نظر پولیس کے بندوبست کیے گئے آٹی سی ملازمین نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت آنڈرو پردیش کی ترزو پر آٹی سی کو حکومت میں زم کرے اور دیگر مطالبات کی فوراں ایکسوئی کی جائے ورنہ حرطال میں مزید چددت پیدا کرنے کا ازہار کیا ہیٹس میں تر زند ہو او導 میں تر زند ہو آپ کا ایک ایک ووٹ سیمتی ہے اور ایک ایک ووٹ سے ہر جیت کا پیسلہ ہوتا ہے ووٹر کارٹ کو آدھار سے ضرور مربوط کرے لیکن محتاط رہے آپ اپنا ووٹر آئیڈی کسی بھی سیاسی قائد کے حوالے نہ کرے ووٹر آئیڈی کو درست کرانے کے نام پر یا لون وغیرہ کا جھانسہ دے کر کوئی بھی آپ کے ووٹر آئیڈی کا غلط استعمال کر سکتا ہے صرف اہدداران سے رجوع ہوتے ہوئے ووٹر کارٹ کی تصحیح کروائے ظلہ بھر میں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج و ناموں کے تصحیح کے کام تیزی سے انجام دیے جا رہے ہیں عوام صرف اہدداران و ملازمین سے رجوع ہوتے ہوئے اپنی ناموں کا اندراج اور تصحیح کے کام انجام دے کسی لیڈر کو اس کام کی ذمہ داری نہ سوپے اور نہ ہی اپنا ووٹر آئیڈی ان کے حوالے کرے اگر کوئی خائد صاف نیت سے آپ کی رہنمائی کرے تو اس کی مدد ضرور لے لیکن کوئی ووٹر فہرشت میں ناموں کا اندراج یا پھر کوئی لون وغیرہ کا جھانسہ دے کر آپ کا ووٹر آئیڈی لے تو اس سے محتاط رہے کیونکہ آپ کے ووٹ کا غلط استعمال ہونے کے اس میں زیادہ امکانات ہے یا تو وہ اپنے ووٹر بنانے کے چکر میں آپ کا پولنگ بودھ بدل دے گا یا پھر آپ کے ووٹ کا غلط استعمال کر سکتا ہے محتاط رہے اور کسی صاحب کو ووٹ کا عدی کار اپنے ہاتھ میں نہ دیں ایسے بہت سے لوگ گلیوں میں بھٹک رہے ہیں ووٹ ہم بناتے ایسا اپنا حق بلکہ ہمارے خود کو بھی نہ دیں آپ اپنی نمائندگی کریں اگر آپ کی نمائندگی ہوں گی تو آپ کا ووٹ صحیح حق دار کی ہاں صحیح پارٹی کی اس میں جائیں گا جو خدمت گزار ہے بلکہ جو ہے وہ آپ اپنا ووٹ خود لے جائیں اپنی فیملیز کو لے جائیں غلط عوام کو نہ دیا جائے بلکہ ہمارے کو بھی نہ دیا جائے بودن آٹی سی یونین ملازمین کی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے نمائند گیا امائیم ٹاؤن صدر بابا مشیر سے ملاقات اور تحریری نمائندگی کرتے ہوئے اگر الدین ویسی سے اسمبلی میں ان کے مسائل کے حل کے لیے عواص اٹھانے کا کیا پرز اور مطالبہ بودن مستقر پر آٹی سی یونین ملازمین کا آج ہرطال کے دوران تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے متعلق نمائندگیاں کی گئی اور ان کے مسائل کی ایکسوئی کا مطالبہ کیا اسی طرح بودن امائیم ٹاؤن صدر بابا مشیر سے یونین کے ملازمین نے ملاقات کرتے ہوئے تحریری عادت حوالے کی اور خواہد ظاہر کی ان کے مسائل کی ایکسوئی کے لیے اسمبلی میں اکبر الدین ویسی آواز اٹھائے انہیں حق و انصاف کی فراہمی کے لیے ان کی نمائندگی کرنے کی پرخلوص اپیل کی آٹی سی بس اور آٹو میں تصادم موقع پر آٹو ڈرائور اور ایک خاتون کی موت دیگر زخمی حاصلہ کامرڈی کے قریب پیش آیا پولیس نے مقدمہ درش کیا آٹو رکشہ اور آٹی سی بس میں ٹکر دو برسری موقع حلاق تفصیلات کے مطابق کامرڈی اگروائی سٹیج کے قریب کریم نگر ڈیپوس سے تعلق رکھنے والی آٹی سی بس کامرڈی آنے والے آٹو کو ٹکر دے دی جس کے بعد گھنپور سے تعلق رکھنے والا چالیس سالہ بی روی بالونچے سے تعلق رکھنے والی پہنتیس سالہ رضیہ نامی خاتون برسری موقع حلاق ہو گئے اور اس حاصلہ میں آٹو پوری طرح تہس محس ہو گیا محلک آٹو ڈرائور تھا اور محلکین کو کامرڈی ایریہ ہسپیٹل منتقل کیا گیا جبکہ دیگر زخمی خاتون کو بھی دواخنہ منتقل کروایا گیا دیون پلی پولیس زابطے کی کروائی انجام دی موسمی امراض اور ڈینگیو ملیریا جیسے امراض سے عوام کو طبی سہولت پہنچانے کی غرص ہے پھولانگ امائیم سابقہ کارپریٹر کی نمائنگی پر طبی کیم کا انقاط مظہر پٹیل کے زیر نگرانی مفت طبی کیم ہوا منقق خون کا ٹسٹ اور عدویات کی مفت فراہمی عوام نے کیا استفادہ شہر کے قدیم ڈیویزن ساتھ پھولانگ کمیونٹی حال میں امائیم سابقہ کارپریٹر مظہر پٹیل کی نمائنگی پر حکومت وطبی اہداران کی جانب سے مفت طبی کیم کا انقاط عمل میں آیا اس کیم کا مظہر پٹیل کی نگرانی میں انقاط کیا گیا اور ڈیویزن کی عوام نے کسیر تعداد میں کیم سے رجوع ہوتے ہوئے خون کا ٹسٹ اور موسمی امراض سے متاثر ہونے والوں کا ویرل فیور وہ ٹائفٹ، ملیریا، وہ ڈینگیو جیسے امراض تشقیص کروائی چھوٹی بڑے سبھی افراد کی تشقیص کی گئی اور مفت عدویات فراہم کی گئی اس کیمپ میں ویرل فیور، ملیریا، ٹائفٹ، ڈینگیو مرس کی تشقیص کی غرصے خون کے نمونے حاصل کیے گئے اور بات ٹسٹ ریپورٹ اگر ڈینگیو، ملیریا یا ٹائفٹ ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو سرکری دواقنے سے علاج وہ مولا جب شانتہ کماری نے اظہار کیا اور مستقبل میں دیگر مقامات پر اس طرح کے کیمپ کے انعقاد کا بھی شانتہ کماری نے اظہار کیا تیلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے عبا امراض جو پھیل رہے ہیں، ڈینکو پو غیرہ جگہ جگہ جو ہے پبلک پریشان ہیں اسی کی بینا پر جو ہے آج نمائندگی ہم جو ہے کر کر یہاں پر یمائیم کاربوریٹر، مزر پٹل اور توام ہمارے ڈیوزنوں کے اندر انشاءاللہ تعلیٰ یہاں سے اپتدہ ہوئی یہاں پر عوام کو مسجدوں سے اعلان کیا گیا ہے تیلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری دواقنے کا عملہ بیٹھے واہ ہے جس سے بخار ہے یا ٹیسٹ وغیرہ کر کے زیادہ بڑا مرض ہے ڈینکو کا تو گورنمنٹ ہاسپٹال کو ریفر کریں گے اینکا لاروہ اور ساروے گوڑا چیزتو نامو اکڑا ایتے پلاسٹیک و گلاسے سو ٹائر سو کنڈیلو وارٹر اکڑا نیلوو ہونڈا کنڈا والاکہ ایوارنیس چیزتو نامو اینکا ایتے ہیلتھ کیاپ کانڈاک جیسی اکڑا مالیریا کوسامو اینکا ٹائفائدو ٹیسٹ اکڑا جیسٹ اکڑا جیسٹو نامو والاکہ اوثر میں نے میڈسین سیکھ کرنے ہی ستو نامو اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر آٹی سی جیسی کی کال پر راستگیر ستھی پر آٹی سی ملازمین کی ہرطال مسافرین کو دشواریا متحدہ زلہ متاثر پولیس کے بصیب بندوبست دیہاتوں کی ترقی ہی حقیقی ترقی دیہاتوں کو ترقی بزیر اور مارڈل ویلیج بنانے کے لیے ہی تیس روزہ ایکشن پلان خاطر خواہ نتائج راستی وزیر ویمولا کامریڈی کے قریب آٹی سی بس اور آٹو میں تصادم دو کی موقع پر موت دیگر زخمی سڑک حساس سے مسافرین میں خوف پولیس نے کیا مقدمہ درش بھولانگ میں وبائی امراض سے عوام کو محفوظ رکھنے سابقہ کارپریٹر کا کار آمد قدم ہیلتھ کیمپ کا انقاط عوام کو راحت اچھا کام عوام کی ستائش تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھ دی رہیے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ